چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ پاکستان میں میڈیسن کمپنیاں ایک بڑا مافیاں ہیں ڈرگ ریگولیریٹی اتھارٹی کہتی ہے مٹھی گرم کرو تو سارا کام ہو جائے گا حکومت خود کچھ نہیں کرتی اور معاملہ ہمارے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے میڈیسن کمپنیوں کے جانب سے قیمتوں میں اضافے سے متعلق کیس کی سماعت میں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا وفاقی کابینہ نے عدویات کی قیمتوں سے متعلق کوئی فیصلہ کیا اڈیسنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ معاملہ ٹاسک فورس کو بھیجا گیا تھا جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ لگتا ہے کہ ٹاسک فورس فیصلہ کرنے کے بجائے معاملے پر بیٹھ ہی گئی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ڈرگ ریگولیریٹی اتھارٹی کیا کر رہی ہے عدویہ ساز کمپنیاں خام مال خریداری کے نام پر سارا منافع باہر بھیج دیتی ہیں ریگولیریٹی اتھارٹی کہتی ہے کہ مٹھی گرم کرو تو سارا کام ہو جائے گا حکومت کو معلوم ہی نہیں کرنا کیا ہے افسوس ہوتا ہے کہ حکومت خود کوئی کام نہیں کر رہی اور معاملہ ہمارے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ ڈرپ بروقت فیصلہ نہ کرے تو مقررہ مدت کے بعد از خود قیمت بڑھ جاتی ہے اڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ نیجی کمپنی نے بیسکوپان دوائی مارکٹ سے غائب جبکہ آٹھ دوائیوں کی قیمت بڑھا دی ریپ نے ایکشن لیا تو سندھ ہائی کورٹ سے حکمیں امتنا لے لیا عدالت نے مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی